اپنی ارادوں کو اپنی نیتوں کو اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لئے اس میں شائبہ نہ ہو شک نہ ہو کسی قسم کا غیر کی آمیزش نہ ہو نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لئے صدقات و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لئے کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں بانیوں کی لڑائی ہو گئی ہے دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے رشتداروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو مداخلت ضرور کریں چودری بننے کے لئے نہیں پنچائت کا سرپنچ بننے کے لئے نہیں اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو لوگوں کی صلاح کرا دی رب دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرمائے اس ارادے سے اس نیت سے اس ذوق سے اس شوق سے اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی ہے ہر کام میں دنیا داری کی امیزش ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی بہت ساری جگہوں پہ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے دنیا ہی دنیا یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی ہے کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو کوشش کریں اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پریزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اب ترگیب و ترہیم میں حدیث ہے پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا پانچ وقت لوگ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں معاملات ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا پانچ وقت جمع ہونا حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پھر تم میری مراد کو نہیں پہنچے عرض کی حضور حج کرنا مختلف رنگ مختلف نسلے مختلف قبیلے مختلف بولیاں لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا گفتگو بھی ایک ہی لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والمل لا شریک لکا لبائک ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید کی حضور یہ حاج جو ہے نا اس میں بڑی یقصانیت ہوتی ہے ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پر پرو دیا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے معبوب فرمانے لگے بعد تمہارے ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے عرض کی حضور پر زکاة صدقات خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے کیوں وہ اس لئے کہ ایک غریب امیر کو دیتا ہے امیر غریب کو دیتا ہے اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے نسل کا اور احسان مند کا بڑا گیلہ رشتہ ہوتا ہے بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لئے اچھے جملے مولتے ہیں ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے اور تم میری مراد کو نہیں پہنچے تو پھر سے آبارز کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دیں پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے تو معبو فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا کس کی رضا کے لیے خالص اللہ کی رضا آج کل ایک بیماری بڑی عام ہے بیماریوں کی اقسام ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے تھے شوگر عام ہے کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں مسائل ہیپرٹائٹس سی کا زیادہ بڑھ گئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں اب تو جناب ہارڈ پیشنٹیٹ سے بھی زیادہ ہیں لیکن اگر تھوڑا سا اور گہرائی میں جایا جائے تو میری ذاتی رائی ہے کہ ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں ٹینشن کے مریض زیادہ ہیں لڑتے تڑکتے تنش ہوتے تلخ باتے کرتے اور کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بعض لوگ ماہز اللہ کاٹ کھائیں گے لفظوں سے جملوں سے بیزاری کا اظہار ہے تلخی کا اظہار ہے سختی ہے لب و لہجے میں میرے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے ملفوزات شریف میں ایک وظیفہ بتاتے فرماتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ پڑھ اب فرماتے ہیں کہ اللہ تیری نینانمیں پریشانیاں بیماریاں دور کرے گا اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے تیری نینانمیں پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں دور کرے گا اور ان میں سے جو سب سے ہلکی بیماری دور ہوگی نا وہ ٹینشن کی بیماری ہے باقی سے بڑی بڑی دور ہوگی تو نینانمیں بیماریوں کا علاج ایک دفعہ آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم نینانمیں بولی کھانے کو جو بندہ تیار ہوتا ہے اور انجکشن لینے کو جو تیار ہوتا ہے تو وہ لا حول شریف پڑھنے کو تیار کی نہیں ہوتا کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا بھی خیر کا کام میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں وہ یہ ہے کہ تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے تیرے ارادے پر ہے بنیاد تمہاری نیت ہے بنیاد یہ ہے کہ تم تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے شوق کیا اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھات ڈالیں گے وہ ساری چھات بھی مضبوط ہے لیکن اگر ارادے کچھے ہیں کمزور ہیں سادشے ہیں رنجشے ہیں اندر معاملات گڑ بڑھیں تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی نیتیں اچھی کریں بڑی سادی مثال بڑی صاف زتری مولا کائنات شیرِ خدا حضرتِ علی المرتضاء کررم اللہ تعالی و جہوالکریم نا آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے جہاد ہو رہا عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سدا بڑی سخت دیتے بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سدا کا تمہارا سرائقی کا ایک شاعر ہے وہ وہ کہا کرتا ہے یہ تانگی ساڑھی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے ساکو مارنا شاکر کس تانویت یک لخت مقاہ تیری جان چھوٹے عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے سخت وہ عذیت دیتے کبھی انگلی کاٹ دیتے کبھی ہاتھ کاٹ دیتے مختار سخت سینے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کٹی تھے بلکہ اس نے ہاتھ پیر کٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پیک دیا تھا تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے اسلام اس عذیت کا قائل ہے اہل عرب عذیت دیتے تھے بلکہ دشمن جب نڈھا لوکے گر جاتا تھا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے گھوڑے دوڑ جاتے تھے کر دیتے تھے ناکان آنکھیں نکال ڈالتے تھے ٹکڑے کرتے تھے بجوڑ کے عذیت دیتے تھے تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا کابو میں آتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے عذیت نہ دے تکلیف نہ دے مجھے جلدی مار ڈالے جلدی قتل کر ڈالے یہ ان کا مزاج ہوتا تھا رویہ ہوتا تھا حضرت مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وضحہ القریم دشمن پر غالب آ جائے جب غالب ہوئے تو اس نے ماز اللہ حضرت علی پر تھوک دیا کافر تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے لیکن اسے نہیں بتا تھا یہ علی ہے اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالہ ہے انوکھا ہے شاندار ہے وزہدار ہے کمال ہے کہا حضرت علی پر ماز اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبہ حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے آٹ گئے توجہ کرنا ریزلٹ دیکھنا مولا علی پیچھے آٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں کس طرح کیسے تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا آزادی جھگڑا تو کوئی نہیں نا نہ تُو نے میری زمین پہ قبضہ کیا نہ میرا مال لوٹا نہ میری عزت پر آف دالا میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لئے خالص اس لیے کہ تُو اللہ کی نا فرمانی کر رہا خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تُو نے میری ذات شامل کر دی اب تُو نے مجھے تکلیف دے دی اب تُو نے مجھے عزیت میں مبتلا کر دیا تو حضرت مولا علی شہر خدا فرمانے لگے اب ذات آگئی ہے میری بیچ میں اب میری ذات بیچ میں آگئی اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے ازاد کرتا ہوں اب تُو چھوٹی کر سکتا ہے جا سکتا ہے دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا وہ غلام بن گیا کہنے لگا علی اب سمجھائی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے دین کتنا عالی ہے دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہیں اور کتنا منبر محبوب کریم کا دین آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا حضرت علی کے خلوص سے للہیت سے اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ سا اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا میرے بھائی ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے خلوص نہیں رہا کرامتیں ہیں کہانیاں ہیں داستانیں ہیں الزامات ہیں جھوٹ ہے فریب ہے فراڑ ہے بڑا کچھ ہے اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے خیالات ہم مات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں یاد رکھو جن لوگوں کی زندگی یہاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے بڑے خوش بخت تھے بڑے خوش نصیب تھے انہیں بدر کے میدان میں گردنے کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا انہیں آپ دیکھیں نا اہد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے پھر باتیں ہوتی ہیں پھر داستانیں ہوتی ہیں پھر کہانیاں ہوتی ہیں پھر لب و لہجہ ہوتا ہے پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے پھر ہیلے بہانے پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھگے عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماز ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا کیوں اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آوگے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی تم میری قبر سے گزروگے اکھان جدو میٹیاں زمانہ میں نرو ہوگے گا آپنا تے آپنا بیگانہ میں نرو ہوگے گا جدو نا میں دسے یا میخارانو میخانے ویج جان ٹوٹ جان گے تے میخانہ میں نرو ہوگے گا کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گلیاں دا ایانا تے سیانا میں نرو ہوگا اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی مجھے بڑی پسند ہے کہنے لگے بے قدران کچھ قدر نہ جاتی او کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو بک بک روسن اکھیاں تکے و بیک حویلی کلی ہو تے کچھ نصیر اسان جدو کی تی پھر پی جانی تھر تھلی ہو کچھ نصیر اسان جدو کی پھر پی جانی پھر کمال ہو جائے گی بعد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے اے جنازہ حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ماز جب تم واپس گزرو گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو ملاقات نہیں ہوا تو وہ جو نصیحتیں تھی اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے ہیں ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے کمال ہوتا ہے وہ تو جاتے جاتے کی بات لے سجنا سا توڑ نبائی جانی دیتی رہ تیرے وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے جو اس وقت اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہا حضور کیا فرما رہے ہیں حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا ایک جملہ حضور نے یہ کہا ماز عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لئے ذریعہ نجات بن جائے جتنا بھی کرنا کرنا خلوص کے ساتھ کرنا خلوص کے ساتھ کرنا للہیت کے ساتھ کرنا اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے للہیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیار کے ساتھ کریں میرے بھائیوں یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیلئے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتا ہوتا ہے اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے ہمیں دونوں باتوں کی خبر اب ہمیں خود سوچنا ہے ہمیں خود فکر کرنی ہے گوھر کرنا ہے کہ ہمارا انداز ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے انہوں نے سات سال پورے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑی اور پہلی صف میں تکبیر علا کے ساتھ پڑی سات دنی پوری پڑی جاتی پانچوں نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ سات پہلی صف میں تکبیر علا کے ساتھ پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی پہلی صف میں سات سال تک پانچوں نمازیں تکبیر علا سے بہت بڑا کارنامہ ہے بہت بڑی بات ہے مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے بذوک کرتے کوئی معاملہ آگیا مطلب اس کو حاجت ہو گئی اس تنجہ بذوکی تو وہ ٹائم لکل جاتا ہے کئی دبای ایسے ہوتا ہے سات سال پورے نماز پڑی تو کہتے ہیں سات سال کے بعد ایک دن آٹھ ماہ سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا تکبیر علا تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی تیسری صف میں جگہ ملی بزرگوں کے تقویے دیکھئے گا فرماتے ہیں تیسری صف میں میں نے نماز پڑی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر گول پڑا جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا چھم چھم میرے آسوں نکلنے لگے میں رویا اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑتا روتا رہا میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ سات سال تب پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتا رہا فرماتے ہیں میں نے سات سال کی نمازیں قضاء پڑھی قضاء نمازیں پڑھی اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لئے نہیں کی وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لئے میں نے وہ سات سال کی نمازیں قضاء پڑھی اور فرماتے ہیں ہم دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ گوھر کرتا ہوں کہ پہلی صف تقبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے شیخ سادی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے دل کے قبلے کی بھی بات بتا تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی ہاں خودی کا سر نحان لا الہ خودی کا تیگفیسان لا الہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قضاء ہے جہاں لا الہ اللہ سنم قضاء ہے جہاں لا الہ اللہ اور اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازان لا الہ تو یہ جو ہمارا مزاد ہے نا لوگوں کو دکھانے کا بتانے کا سنانے کا شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا جدار نسیح ہوں میرا اور حضور کا معاملہ تھا پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا اس لئے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑھیں گے ہیں وہ ان بیچاروں کو بدعزمی ہو جاتی ہیں وہ بتائیں نا جب تک بھی اس لوگوں کو تب تک ان کی وہ بدعزمی ختم ہے حالانکہ ہر چیز بتانے کی دکھانے کی سنانے کی ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی ہر چیز ایسی نہیں ہوتی حضرت ابو حریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی دو تھیلیاں ایک کھولی ہے دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے تو خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں للہیت کتنی ہے اللہ کی رضا کتنی الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کہے میں نے خیال ہے چار پانچ جولائی سے حج کی فلائر شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی خوش نہیں ہوئے آپ سنو جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے ای سعادت وزور بازو لیس تان بکشن دا خدا بکشن یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی تب ہی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے